بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلت القدر شب قدر ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے شب قدر فضیلت و برکت عجر و ثواب میں ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس رات میں فرشتے اور روح العمین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر عمر کے ساتھ اترتے ہیں یہ رات طلوع فجر تک سراسر رحمت ہے سلامتی ہے اللہ رب العزت نے اس رات میں قرآن کریم کو ایک ہی بار میں پورا نازل فرما دیا لوہے محفوظ دی پھر قدر ضرورت وہاں سے صاحبِ قرآن پر کبھی ایک آیتِ مبارکہ کبھی ایک سورہِ مبارکہ اتاری قدر کے معنی ہیں تنگی سے یعنی اس رات میں جیسا کہ اللہ نے سورِ قدر میں فرمایا ہے کہ جبریلِ امی زمین پر لا تعداد فرشتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ زمین پر پیر رکھنے کی جگہ ملنا بھی مخال ہو جاتا ہے اور زمین تنگ ہو جاتی ہے اور فجر تک ہر مسلمان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اس شب یعنی رات کو پانچ تاک راتوں میں تلاش کرنے کا عمر ہے تاک راتیں اسے کہتے ہیں جو ایک آئی میں آتی ہے یعنی آڈ یعنی جسے دو سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا یا دو کی ضرب نہیں لگتی ہو آسان لفظوں میں جسے دو جگہ برابر نہیں باتا جا سکتا اسے تاک رات کہا جاتا ہے جیسے اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس وغیرہ اس میں انہیں تاک راتیں کہا جاتا ہے اس میں اسے چھپا کر رکھی گئی جس میں ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینے کے برابر رب تعالیٰ نے عطا کرنے کا وعدہ فرمائے تاکہ اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائے اب ایک انسان اپنی پوری زندگی میں ایک ایوریز لائف ساٹھ سال تو جیتا ہے اس میں سے وہ پچاس شب قدر ہر حال میں پاتا ہی ہے کیلکولیٹ آپ کر سکتے ہیں اگر وہ متقی ہو تو اس کا نوشتہ اعمال بلی آمین میں لکھا جائے گا سیدنا غسل آزم پیران پیٹ دستگیر نے امت مسلمہ پر احسان فرمایا اور ستہ اس شب کی جانب اشارہ فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تدبر کیا غور کیا آپ خلفاء راجدین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سات مرحلوں میں اس کائنات کی تخلیق فرمائی پھر سات آسمان بنائے زمینوں کے بھی سات طبق بنائے جیسا کی سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ جس نے سات یا متعدد آسمان قررہ باہمی مطابق کے ساتھ طبق در طبق پیدا فرمائے تم خدا رحمان کے نظام تخلیق میں کوئی بے ذابتگی اور عدم تناسب نہیں دیکھو گے سو تم نگاہ غور فکر پھیر کر دیکھو کیا تم اس تخلیق میں کوئی شگاف یا خلل یعنی شکستگی یا انقطع دیکھتے ہو سیدنا عمر فاروق آگے فرماتے ہیں اور سات شبوں روز بنائے سات دریہ بنائے جہنم کے سات دروازے بنائے خانہ کعبہ کا سات مرتبہ تواف کروایا شیطان کو سات کنکریوں کو ماننے کا عمر فرمایا انسان کی پیدائش بھی سات مرحلوں سے گزر کر ہونا پائے گا اور انسان کے چہرے میں سات سراخیں یعنی دو کان کے سراخ دو آنکھ کے سراخ دو ناکھ کے اور ایک موں کا سراخ ہونا پائے گا اس بنا پر آپ سیدنا عمر فاروق نے ستائیسویں شب کی طرف اشارہ کیا اس لحاظ سے بزرگان دین اور متعدد اماموں کا بھی اس پر متفق ہونا پائے گا اس لئے علماء دین کا اس پر یعنی ستائیسویں شب پر ہی قول ہے جیسا کہ اس رات میں نفل عبادت کی جاتی ہے اور رب خالق کو راضی کیا جاتا ہے تو ہمیں یہ رات بڑے عدب اور عبادت میں گزارنی چاہیے اور رمضان کریم کے اس آخری عشرے میں اپنے گناہوں کی خوب رو رو کر مغفرت کرنی چاہیے اور شب قدر کی قدر کرنی چاہیے تاکہ ہم سے ہمارا خالق اور ہم سے ہمارا مالک راضی ہو جائے شب قدر کی عبادت خود بھی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کا حکم دیں تاکہ اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے اللہ ہمارے روزے نماز اور تلاوت کی غلطیوں کو معاف فرما کر قبول فرمائے آمین اللہم آمین اپنا اور اپنے بھائیوں کا اس برے وقت میں جبکہ ہم سبھی لاک ڈاؤن سے گزر رہے ہیں خاص خیال رکھیں اللہ ہمیں اور تمام بنون انسان کو کرونا نام کی وعبا سے نجات عطا فرمائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آمین اللہم آمین اللہ حافظ